اسلام علیکم دوستو دوستو میڈیا نے کبھی کیا بتلایا کہ کولگٹ کمپنی جب اپنے ملک امریکہ یا یورپ میں کولگٹ بیچتی ہے تو اس پر وارننگ لکھی ہوتی ہے پہلی وارننگ یعنی چھ سال سے کم بچوں کی پہنچ سے اس کولگٹ کو دور رکھیں بچوں کو نہ دی لیے آخر کیوں؟ کیونکہ بچے اس کو چارٹ لیتے ہیں اور اس میں کینسر پیدا کرنے والے کیمیکل ہیں اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اسے بچوں کو نہ دی لیے دوسری وارننگ مطلب اگر بچے نے غلطی سے چارٹ لیا تو جلدی سے ڈاکٹر کے پاس لے جائیے کیونکہ یہ بہت خطرناک ہے تیسری بات اس میں یہ لکھی ہوتی ہے مطلب یہ کہ اگر آپ عمر میں بڑے ہیں تو اس پیسٹ کو اپنے بریش پر صرف ایک میٹر کے دانے کے برابر ہی لیجئے آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے ہاں جو اشتہار ٹیلیوین پر آتا ہے اس میں بریش بھر کے استعمال کرتے ہوئے دکھاتے ہیں ہمارے ملک میں پیسٹ پر اس طرح کی کوئی وارننگ بھی نہیں ہوتی نمبر چار دوستو میڈیا نے کیا کبھی بتلایا کہ ویکس کی دعا پر یورپ کے کتنے ممالک میں پابندی ہے وہاں اسے زہر ڈیکلیر کیا گیا ہے نمبر پانچ دوستو میڈیا نے کبھی بتلایا کہ لائف پوائی نہ نہانے کا سابن ہے اور نہ ہمام کا سابن ہے یہ جانواروں کو نہ لانے والا سابن ہے یورپ میں لائف پوائی سے کتنے نہلاتے ہیں اور پاکستان میں کرونوں لوگ اس سے ربڑ ربڑ کر نہاتے ہیں نمبر چھے دوستو میڈیا نے کیا کبھی بتلایا کہ کوک پیپسی کے بارے میں یہ ثابت ہو گیا ہے کہ اس میں اکیس طرح کے الگ الگ زہر ہیں اور تو اور پاکستانی پارلیمنٹ کی کینٹین میں کوک پیپسی بیچنے پر پابندی ہے مگر ہمارے ملک میں اسی طرح بھک رہا ہے نمبر سات دوستو میڈیا نے کیا کبھی بتلایا کہ ہلت ٹانک بیچنے والی غیر ملکن کمپنیاں ہارلکس کمپین بوسٹ ان سب کا دہلی کے آل انڈین انسٹیٹوٹ جہاں بھارت کی سب سے بڑی لیب ہے وہاں ان سب کا ٹیسٹ کیا گیا اور پتہ لگایا کہ صرف مون پھلی کی کیلی سے بنتے ہیں مطلب مون پھلی کا تیل نکالنے کے بعد جو اس کا ویسٹ بچتا ہے جسے گاؤں میں جانور کھاتے ہیں اس سے یہ ٹانک بنائی جاتے ہیں نمبر آٹھ دوستو میڈیا نے کبھی بتلایا کہ محققین کی ریسرچ کے مطابق کوک پیپسی پینے والے کی آنٹیں سڑ جاتی ہیں نمبر نو دوستو آج کل بہت سارے لوگ پیزا کھانے کا بڑا شوک رکھتے ہیں چلیے پیزے پر ایک نظر ڈال لیجئے پیزا پیچنے والی کمپنیاں پیزا ہٹ ڈومنس ڈومنسن کے ایف سی میکڈونلز پیزا کارنر پاپا جونز پیزا کیلی فونیا پیزا کچن سیلز پیزا یہ سب کمپنیاں امریکہ کی ہیں آپ چاہیں تو ویکی پیڈیا پر دیکھ سکتے ہیں دوستو پیزا میں ٹیسٹ لانے کے لیے ای سیکس تری ون فلیور انہینسر کا نام کا ایک انصر پیسٹ ملایا جاتا ہے اور یہ انصر کیا ہوتا ہے اس میں سور کا گوشت ملایا جاتا ہے جس کو ڈال کر لوگ اس پیزے کا ٹیسٹ بڑھاتے ہیں آپ چاہیں تو گوگل پر دیکھ سکتے ہیں دوستو بڑھائے کرم بغیر کسی انتظار کے اس میسیج کو زیادہ سے زیادہ ہر مسلمان تک پھیلائیں ہوشار رہیے اگر کھانے پینے کی چیزوں کے پیکٹ پر اس طرح کے کوڈ لکھے ہوں تو جان لیجئے اس میں ان میں یہ چیزیں ملی ہوئی ہیں یہ سبھی کوڈ آپ کو زیادہ تر باخر کی کمپنیوں پر لکھے ملیں گے جیسے چپس بسکٹ چوینگم ٹافیا میگی وغیرہ میگی کے پیکٹ پر انگریڈنٹس میں دیکھیں گے ای سکس تھری فائیف لکھا ملے گا آپ چاہیں تو گوگل پر ان سارے نمبر جات کو دیکھ سکتے ہیں گائے کا گوشت ای ثری ٹو ٹو الکول شراب ای فور ٹو ٹو اور دوسرے کیمیکلز ای فور ٹو گائے کا گوشت اور الکول کا انصر ای فور سیون مان الکول ای فور سیون سکس گائے اور سور کے گوشت کا مکسچر ای فور ایٹ ون جان لیوہ اور خطرناک کیمیکل ای سکس ٹو سیون گائے سور بکری کے گوشت کا مکسچر ای فور سیون ٹو سور کی چربی کا تیل ای سکس ٹری ون کیونکہ سور تو ہے ہی حرام مگر اس بات کی بھی یقیناً کوئی گرنٹی نہیں کہ باقی جانور حلال طریقے سے زبا کیے گے یا نہیں آپ چاہیں تو گوگل پر ان سارے نمبر جات کو بھی دیکھ سکتے ہیں ان میں کچھ کوڈز آپ کی سکرین پر بھی نظر آ رہے ہیں جو کہ کافی ریسرچ کے بعد ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں دوستو آپ سب سے ایک بار پھر گزارش ہے کہ فضول قسم کی ویڈیوز شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا نہ بولیں تاکہ یہ پیغام ہر مسلمان تک پہنچ جائے اور اس ویڈیو کے مطلق اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے گنٹی کا بٹن بھی دبا دیں